محترم جناب مشتاق پٹیل صاحب السلام علیکم دربن ساؤت افریقہ سے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی خاتون اپنے مقصوص ایام کو ملتوی کرنے کے لیے کوئی دوائی کا استعمال کرے تو کیا یہ جائز ہے نیت یہ ہو کہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہو جبکہ غیر رمضان میں قضا کرنا مشکل ہے محترم مشتاق پٹیل صاحب اول تو جس کا حل شریعت میں موجود ہے اس میں کسی قسم کا ہیر پھیر کرنے کی ضرورتی نہیں کتنا سیدھا مسئلہ ہے کہ جب آخاتون کو ایام شروع ہو جائیں تو جتنے روزے پالے اتنے روزے رکھے جو رہ جائیں اس کے بعد میں رکھے یہی ایک صحیح طریقہ ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا اور کوئی گولییں اس نے کھا لیں خون رک گیا اور بالکل ہی نہیں آیا تو ایسی صورت میں وہ روزے رکھنا تو جائز ہو جائے گا اس لیے کہ جب تک خاتون کا خون بہر نہ آئے اس وقت تک حکم نہیں لگایا جائے گا چونکہ گولی وغیرہ کھانے سے خون بہر نہیں آیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا بھی جائز ہو جائے گا اور دیگر معاملات بھی جائز ہو جائیں گے لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے جو لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں تو انہوں نے ایسا کیا تو ایسا کرنے پر بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایسی عدویات یا گولیاں کھا کر حیث کو روکنے سے خاتون کا مہانہ نظام جو ہے وہ بالکل خراب ہو کر رہ جاتا ہے اور بعد میں بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اس لیے جو قدرتی نظام ہے اس میں اب خلد مت ڈالیے لیکن یہ بات اپنے طور پہ ہے کہ جب تک خون بہر نہ آ جائے اس وقت تک ہم ناپاکی کا حکم نہیں لگائیں گے اور ایسی صورت میں اس کے روزے ہو جائیں گے